ایک ازیم حدیث ہے راوی حدیث صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث ابن حبان کی ہے اور صحیح روایت ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا ما تعدون الرقوب فیکم تم لا اولاد کس کو سمجھتے ہو تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول قلنا جس کو بچے نہ ہو ہم اس کو لا اولاد سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لئس ذالک بررقوب وہ انسان لا اولاد نہیں ہے جس کو دنیا میں کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے تو ہیں لیکن نبی کے اعتبار سے شریعت کی نگاہ میں لا اولاد کون ہے آپ نے فرمایا وَلَكِنِ الَّذِي لَا يُقَدِّم مِّنْ وَلَدِهِ شَيْعَا وہ انسان جو اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنی زندگی میں آگے نہیں بھیجا یعنی جس کا کوئی لڑکا بچپنے میں انتقال نہیں کیا وہ اصل میں لا اولاد ہیں وہ اصل میں لا اولاد ہیں اور جس کا کوئی لڑکا جس کی کوئی اولاد لڑکا یا لڑکی بچپنے میں اس کی زندگی میں انتقال کر گئی ہے اولاد وہ اصل میں صاحب اولاد ہیں وہ اصل میں صاحب اولاد ہیں سبحان اللہ اللہ نے نبی نے کیا بہترین کونسپٹ دیا ہے کیونکہ جس کے اولاد جو کھویا ہے وہ جانتا ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے تین تین نرینہ اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے قربانی کا موسم آ رہا ہے ایسے موسم میں دیکھو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بڑاپے کے اکلوتی اولاد بڑاپے کا سہارہ اس کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے زبا کرنا بچپنے میں اس کو اگر تھوڑی سی جھلک آپ دیکھنا چاہتے ہو جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو دفن کیا ہے اس کے دل کو پوچھو کہ کیا گزرتا ہے اس کو پتا ہے کہ کیسے لگتا ہے اور واقعی معنی میں یہ سبر کرنا بہت بڑا سبر ہے بہت بڑا عجر اللہ نے اس میں رکھا ہے اس لئے نبی نے کیا فرمایا جس کے بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور سارا کے ساتھ ابراہیم اور سارا دونوں میابیوی کے ساتھ وہ بچے ہوتے ہیں اور کل روز قیامت ماں باب کے حوالے کیے جائیں گے جنت کے بغیچوں میں ابراہیم اور سارا کے ساتھ ایسے بچے ہوتے ہیں مسلمانوں کے وہ بچے جو بچ بنے میں انتقال کر جاتے ہیں حضرات حقیقی معنی میں وہ آدمی صاحب اولاد ہیں کیونکہ ان کو وہ اولاد وہاں آخرت میں ملنے والی ہیں اور وہ اولاد اولاد کی شکل میں ہی ملنے والی ہیں وہ صاحب اولاد ہیں ہم سوچ کو بدلیں اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے سب کی اولاد کو نور نظر بنائیں آنکوں کی تھنڈک بنائیں اور ان کی حفاظت فرمائیں اور دنیا اور آخرت کے لئے بہترین توشہ بنائیں اور اللہ کی مرضی ہو اللہ نے دیا اللہ نے ہی لیا ہے اگر کسی کے اولاد بچپنے میں انتقال کر گئی آپ سوچو کہ آپ بے اولاد نہیں بلکہ آپ ہی اصل معنی میں حقیقی معنی میں صاحب اولاد ہو وہ ابراہیم اور سارا علیہ السلام کے پاس ہیں اور کل روز قیامت و اولاد آپ کو ملنے والی ہے آپ صاحب اولاد وہاں پر بن جاؤگی انشاءاللہ دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں اور واقعی معنی میں سوچ کو شریعی اور اسلامی سوچ بنانے کے توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 موسیقی